اسلام علیکم ناظرین ایک اور بہت خوبصوت اور شاندار ویڈیو لے کے آپ کے لئے حاضر ہوئے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت خوبصوت فائف ماللہ برینڈ نو ڈبل سٹوری ہاؤس لے کے حاضر ہوئے ہیں جو کہ مارکٹ میں سیل کے لئے اویلیبل ہے اس گھر کے اندر 3 بیڈ روم ہے 2 ٹی وی لانچ ہیں 2 کچن ہیں 1 ڈرائنگ روم اور اس طرح 1 کار پوش یہ آپ کے سامنے اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے 25 x 45 گھر کی ڈامینشن ہے 25 x 45 گھر کی ڈامینشن ہے بہت خوبصوت اور امیزنگ قسم کا گھر بنا ہوئے ہیں 40 فٹ روڈ پہ یہ گھر بنا ہوئے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے یہ بہت خوبصوت اور شاندار گھر اس کے بعد آپ کو گلی کا اوورویو کرواتے ہیں یہ گلی کا اوورویو یہ بہت خوبصوت پیاری لوکیشن پہ گھر بنا ہوئے ہیں نیئر ٹو پارک مسجد اور مارکٹ بلکل نزدیک ترین ہے اور اس گھر کی جو پرائز ہے وہ ایک کروڑ نوی لاکر پہ ہے بہری اٹرون سیکٹر ڈیگ کی لوکیشن پہ یہ واقعہ ہے گھر تو ہمارے ساتھ رہیے گا اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے کار پوش میں یہ اس کا مین گیٹ ڈیزائن بہت خوبصوت مین گیٹ ہم نے اوپن کیا تو آپ کے سامنے اس کا کار پوش بہت خوبصوت سامنے ٹو ڈور ہیں ایک بات پورٹر بات کا ڈور ہے اور ایک انٹرسٹی بھی لانچ میں کھلتا ہے اگر ہم اس سائیڈ پہ بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصوت طریقے سے والڈ ڈیزائن نشب بنائی گئی ہے جو کہ وڈن ورک اور ٹائلنگ ورک کا کمینیشن ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں تو یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ کے سامنے کار پوش کا اس کے ساتھ ہی اس سائیڈ پہ ہم دیکھیں تو اس کی فرانچ سپیس جو ہے نا فائی پٹ کی یہاں تین سے چار بائکس ایزیلی کھڑی ہو سکتی ہیں سامنے جو اس کا ڈیزائن دیا گیا ہے وہ آرٹیفیشل اور ٹائلنگ ورک کا کمینیشن ہے اور اس کے بعد یہ جو ڈور آپ کو نظر آرہا ہے یہ ڈرائنگ روم میں اوپن ہونے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے مین ٹی وی لانچ ایریا میں دے سکتے ہیں مین گیٹ کا ڈیزائن آپ کے سامنے سالڈ وڈن کا کام کیا گیا ہے گریڈ نائٹ اس کے سٹیپ پہ یوز کیا گیا ہے مین ڈور اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا ٹی وی لانچ ایریا ہے سامنے ٹو ڈور ہیں لیف سائیڈ والا کچن کا ڈور ہے اور آئیٹ شائٹ والا بیٹ روم کا گرونڈ فلوڈ پہ ون بیٹ روم ہے اور فرس فلوڈ پہ ٹو بیٹ روم ہے یہ اس کے بعد آپ کے سامنے اس کی میڈیا وال بہت ہی خوبصورت اور امیزنگ ماشاءاللہ ٹی وی لانچ کو دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اس سائیڈ پہ اس کا ڈرائنگ روم ہے سیپریشن نہیں دی گئی اس میں اگر آپ سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ترمیان کٹن مغیرہ لگا کے آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دوسرا انگل ہے سیڈیاں فرس فلوڈ پہ جانے کے لیے سیکنڈ فلوڈ کے لیے بھی اور یہ اس کے ساتھ ہی اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد ہم آپ کو لکشہ دیں ٹرائنگ روم میں ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک زور کر دیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا سامنے کٹن لگے ہوئے ہیں اور اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی والڈ ڈیزائن بہت خوبصورت گلاس کا یوس کیا گیا ہے اور اس کے اندر ایک آیت لکھے ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ٹرائنگ روم کا اس کے بعد ہم آپ کو بیٹ روم میں لے کے چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہم بیٹ روم میں آگے سامنے وینڈو وینٹیلیشن کے لئے اس کے اوپر کرٹن لگے ہوئے ہیں اور بات کا ڈور اوپن ہے اور اس سائٹ پہ مین بیٹ وال ہے اس کی دوسرا اگل سے بیٹ روم کو دیکھ رہے ہیں یہ مینڈور کا ڈیزائن آپ کے سامنے اور اس سائٹ پہ اس کی وارڈروبز ہیں اس کے ساتھ ہی یہ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد بات میں لے کے چلتے ہیں ڈیچ بات اس کا یہ اس کا بہت ہی خوبصورت اڈیچ بات ہے آپ کے سامنے بہت بیوٹیفل وینٹیز کی اور اس کے سائٹ پہ شاور ایریا اور نیچے کموڈ ایریا اور یہ اس کے ساتھ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں کچن میں ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہ آگے ہم اس کے کچن میں دے سکتے ہیں خوبصورت والڈ ڈیزائن آپ کے سامنے اور یہ ہے جی اس کا کچن بیوٹیفل کچن ماشاءاللہ وائٹ کلر اس میں جو ہے نا جی ماربل یوز کیا گیا ہے اور ریڈ کلر کی یووی کے ساتھ اس کو اس کی کچن کیبنٹ ڈیزائن کی گئی ہے یہ دور جو ہے یہ بیک سپیس ہے اس کی فائی فٹ کی پیچھے لاؤنٹری وگر ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ہے جی اس کا خوبصورت سلنگ ڈیزائن اس کیچن کا اس کے بعد ہم آپ کو اس کا جو ہے نا جی بیک سپیس دکھاتے ہیں یہ اس کی بیک سپیس ہے جہاں لاؤنٹری وگر ہے ڈیزائن کی گئی ہے اس کے بعد ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں یہاں سے سیدھا فرس فلور کی طرف یہ سیڈی ہیں فرس فلور پہ جانے کے لیے گرے نائٹ کا یوز کے گئے ہے سیڈیوں میں یہ آگے ہم فرس فلور پہ آپ کے سامنے خوبصورت میڈیا وال اس کی ٹی وی لاؤنچ میں اور اس سائٹ پہ اس کا بیٹر کا ڈور اوپن ہے اور یہ اس سائٹ پہ کچن ہے اس کا اوپن ٹو بیٹروم ہے اور یہ اس سائٹ پہ بیٹروم ہے یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ٹی وی لاؤنچ کا دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں ٹی وی لاؤنچ کو یہ دوسرے انگل سے ٹی وی لاؤنچ دکھا رہے ہیں آپ کو یہ سیڈی ہیں نیچے جانے کے لیے اور فرس فلور پہ بھی جانے کے لیے سیڈی ہیں آپ کے سامنے کچن اوپن ہیں لے کے چلتے ہیں آپ کو کچن میں یہ خوبصورت اس کی والڈ ڈزائن کچن کی اور کچن کیبنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے گرانڈ فور پہ تھا ویسے ہی یہ کچن اسی کلر میں ڈزائن کیا گیا ہے اس کا ماربل بلیک یوز کیا گیا ہے نیچے وائٹ تھا اور یہ وینڈو وینڈیلیشن کے لیے یہ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈزائن اس کے بعد ون بائی ون بیٹروم میں لے کے چلتے ہیں آپ کو مارے ساتھ رہیے گا یہ فرس فلور کا بیٹروم نمبر ون اور اس گھر کا بیٹروم نمبر ٹو ہے یہ بیٹ وال ہے خوبصورت بیٹ وال دوسرے انگل سے بیٹروم کو دکھا رہے ہیں آپ کو خوبصورت وارڈروپس اور اس کا دور کا ڈزائن آپ کے سامنے اور یہ ہے جی اس کا سیلنگ ڈزائن اس کے بعد بات میں لے کے چلتے ہیں آپ کو یہ ہے اس کا خوبصورت بات آپ کے سامنے وینڈی اور یہ سائٹ پہ ایک وارڈ ڈزائن بات کے اندر اور شاور ایریہ کے ساتھ یہ سائٹ پہ کموڑ ایریہ اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کا سیلنگ ڈزائن دوسرے بیٹروم میں لے کے چلتے ہیں فرس فلور کے اس گھر کا بیٹروم نمبر ٹھری یاگے جی ہم اس گھر کے بیٹروم نمبر ٹری پہ فرس فلور کا دوسرا بیٹروم ہے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کٹن لگے ہوئے ہیں سامنے اس سائٹ پہ مین بیٹر وال ہے اس کی اسی بیٹر کو دوسرے انگل سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دوسرے انگل سے بیٹروم سامنے ایل ایڈی پہ گرہ لگانے کے لیے جگہ دی گئی ہے سامنے اس سائٹ پہ اور یہ بات کا ڈور اوپن ہے اور شاہد میں اس کے وارڈ روب ڈزائن کی گئی ہے اور یہ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈزائن اس کے وقت میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بات روم میں ہمارے ساتھ رہیے گا یہ آگے جیس کا یہ آگے ہم اس کے واش روم میں دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت وینٹی اپ کے سامنے ڈزائن کی گئی ہے شاہر ایریا اور یہ نیچے کموڑ ایریا اس سائٹ پہ اور یہ خوبصورت اس کا سیلنگ ڈزائن دے سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے وارڈ ڈزائن بھی آپ دے سکتے ہیں بہت خوبصورت یہ کہ اس کو ڈزائن کیا گیا ہے اس گھر کو اس گھر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک کروڑ نوی لاغ ربے ہے اور اس گھر کی ڈیمانشن جو ہے وہ ٹونٹی فائی پھوٹی فائی ہے اس گھر کی لوکیشن جو ہے سیکٹر ڈی بیریٹ آن لاہور ہے اگر آپ اس گھر کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن پہ دیئے گے نمبر بار رابطہ کر سکتے ہیں بات سے سیدھے ہم آپ کو ٹیرس پہ لے آئیں ٹیرس کا رویو کروا دیں آپ کو گلی سے ٹیرس سے گلی کا رویو یہ سکتے ہیں ٹیرس سے یہ رویو آرہا ہے آپ کے گھر کا اور اس کے ساتھ ہی یہ گلی کا اور رویو اس گھر کی ڈیمانڈ جو ہے میں نے بتایا آپ کو ایک رو نوی لاغ روی اس گھر کی لوکیشن سیکٹر ڈی